موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم نے سوال چھوڑا تھا وقفے سے پہلے اپنے تینوں مہمانوں کے لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے دوہزار بارہ ان کے لیے کیسا رہے گا ان کے جو سیاسی کبوتر ہیں ان کی چھتری سے کتنے کبوتر جو ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں یا مزید ان کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سوال جناب پہلے ہم لے کے جائیں گے یاسین بٹو صاحب کی طرف اور پھر اپنے دوسرے پینلس کی طرف جی سر میاں نواز شریف صاحب کے بارے نظر آپ میاں نواز شریف کا کوئی اقتدار میں آنے کا دور دور تو ممکان نہیں ہے اقتدار میں نہیں آسکتے میاں نواز شریف صاحب اور دوسرا یہ جناب یہ ہے کہ جو پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے کوئی بڑی پرابلم اس کو ہے ابھی تک تو ٹھیک آ نہیں رہا کہ جو کیپری کون نے اس کا جا اس کو سٹار ہے پچیس دسمبر ہے اس کا آگے وہ بھی پرابلم اس کو آ رہے ہیں میں نہیں سمتا کہ وہ آئے پاور میں دیکھیں جی نواز شریف کے بارے میں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون نون علمالداد میں دیکھیں تو اس کا پانچ نمبر بنتا ہے فروری کے مہینے میں یہ اگر جلسے جلوس کا آغاز کرتی ہے اور اپنی پرانی پوزیشن جو انہوں نے ضائع کیا ہے ٹائم ان کو چاہیے تھا پہلے یہ کمت سے ذرا جدا ہو جاتے تو آج عمران خان کو وہ موقع نہ ملتا جو ان دونوں کی نیکیاں خود اپنے ذمہ لے رہا ہے اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے نون کو ٹھیک ہے نون جو ہے جو دو ہزار بارہ میں پورے طریقے سے سامنے آئے گی جو جس طرح یہ آتی رہی ہے پنجاب میں نون کو پوری طاقت کے ساتھ آئے گی پنجاب میں پانچ پانچ آتا ہے نا پانچ آب پانچ دریا تو پانچ ہی دو ہزار بارہ آتا ہے اور نون بھی پانچ ہے فروری یہ جو دو ہزار بارہ ہیں اس میں نون لیگ اپنا آب بتائے گی کہ ہم ہیں اور ایسا ثابت کر کے دکھائے گی ٹھیک ہے ایک بھا یہ یاد رکھئے گا دوسری بات یہ کہ عمران خان کا جو کردار ہے اس میں کیونکہ اس کا حصہ ہے وہ ابھی تو آپ کو بہت شاپ نظر آتا ہے مگر یہ بسیکلی اتنا نہیں لگتا کہ بہت جلد گرومنگ میں آ جائے بڑی اقتدار میں آ جائے کیونکہ نون کے بغیر حکومت بننا ناممکن ہے یہ بات یاد رکھ لینا یہ دونوں جماعتوں سے پیپل پارٹی سے کچھ بندے لیے جائیں گے کچھ نون سے ان کو نقصان پچانے کی کوشش کی جائے گی مگر ان کا سیاست کے اندر جو کردار ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی کربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے جی شاہدی اپنا میاں نواز شیف سب کے بارے میں آپ بتائیں مسلم لیگ نون جو ہے بظاہر اگر صرف میاں نواز شریف اور شباز شریف کی بات کروں تو ان کی ساکتوں متاثر ہوگی پڑ ایک کلیر کٹ بات ہے پانچ ان کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن مجھے اس کی انٹینشنز نیگٹیو لگ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ پنجاب میں ہو سکتا ہے یا جیت جائیں لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں کہ مسلم لیگ نون میں اچھی خاصی ویرییشنز آ رہی ہیں اچھا ایک تو اس میں جو ہے نا وہ آپ نے بات کی کبوتر اڑنے کی تو کبوتروں کے ساتھ چڑیاں بھی اڑنے کے چانس ہیں اچھا ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مخالفت ختم کرنے کی مجھے کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہاں ان کو سپورٹ کریں گی مسلم لیگ کے چھوٹے دھڑے وہ ان کو مل رہے ہیں اتحاد ان کے ہو رہے ہیں مسلم لیگ میں ہو سکتا ہے مطلب مین تبدیلی نہ ہو لیکن اندر اس کی جو اپنی پارٹی کیبنٹ ہے اس کے اندر تبدیلی کر کے یہ شاید اقتدار کو بچا سکیں لیکن ابھی بزار لیکن جو چیز عمران خان صاحب کی ہے تو جو ان کو مطلب کہا جا رہا ہے عمران خان کے جو ہے نا جو میں نے اس کا ذائچہ دیکھا تو اس میں راج یوگ ہے اور راج یوگ کا بھی ایک خاص ہوتے ہیں دو تین بنتے ہیں اس میں ایک جو نبھاس یوگ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بڑا ہیوی ہوتا ہے آتا دیر سے آتا لازمی ہے اچھا آئے گا ہاں لیکن عمران خان کا ایک چیپٹر میں بڑا کلیرلی بتاؤں کہ شتران جی نہیں مورے اور چالیں پرانی اچھا 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 شتران جی بالکل نہیں یعنی جو بسات ہے وہ اس میں مورے جو ہیں وہ پرانے ہوں گے اس کے ساتھ دو بڑے اہم ترین ایشوز ہو سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ جو میں نے دیکھے ہیں جو دوزار بارہ کے حوالے سے بات کروں ایک اس کے اپنی پارٹی میں اختلاف آئے گا اور وہ آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ وہ لوگ جو آج پہلے کرسیوں پر بیٹھتے تھے اب وہ سٹیج کے پیچھے چلے گئے ہیں یہ اس کے اندر اس کو یہ بھی کیٹر کرنا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات اس کے جو آداد بنتے ہیں اگر اس نے غلطی کی طالبان کے ساتھ مفامت کرنے کی یہ نیچے آجائے گا ڈاؤن چلا جائے گا ایک اور سوال یہاں پہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے کہ آپ کو الیکشن جو ہے اس کے امکان جو ہیں وقت سے پہلے الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یا اپنے وقت پہ نظر آ رہا ہے سیدھا سوال ہے میں تو لمبی یہیں جائیں نہیں کرتا الیکشن ہوں گے نہیں الیکشن نہیں ہوں گے دوزار بارہ الیکشن کا سال ہے ہی نہیں ابتہ وہ اس کے ہو جائیں گے سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے سینٹ کے مارک میں ہو جائیں گے ہو جائیں گے اور دوسرے جنرل الیکشن نہیں ہوں گے جو کہہ رہا ہے الیکشن کا سال ہے دی جناب دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو اس بات کی طرف توجہ مبزول کروائی تھی کہ دوزار بارہ الیکشنوں کا سال تو نہیں ہے مگر کیوں کہ فوج کا کردار ہماری گورنمنٹ میں بہت زیادہ رہا ہے اور فوج کے کردار کی وجہ سے ہی ہم اس وقت تک جہاں تک پہنچے ہیں فوج خود سامنے نہیں آئے گی یہ بات لیکشنوں کی طرف جا رہی ہے خود سامنے نہیں آئے گی عدلیہ کے ذریعے فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نگران حکومت بن سکتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ بنوا کے دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ حکومت نگران بنوائی جا سکے اور کسی طریقے سے اس کی طرف جایا جائے مگر اس کے چانسز تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ اس کے چانسز تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ اور سلسلہ یہی ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ آرمی ڈائریکٹ آئے اور سلسلہ ہو جائے بلکل ایسی چیز نہیں نظر آ رہی پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف کیونکہ یہ دو ٹھوکریں دونوں جماعتوں کو جو لگ چکی ہیں ایک حاشمی صاحب اور دوسرا جو دوسرا یہ جو دو ٹھوکریں دونوں جماعتوں کو لگی ہیں یہ ایسی لگی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ اپنی منزلیں تعین کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ غلطیاں نہیں کریں گے کوشش ہوگی غلطیوں سے بچیں گے غلطیوں سے بچیں گے شاہ صاحب آپ بتائیے کہ الیکشن دوز آربارہ میں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے نہیں حکومت کی سٹیبلیٹی میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر تو اکیس مارچ نوروز سے پہلے پہلے کوہیر پھر ہوتا ہے تو ہو گیا اکیس مارچ گزرتا وہ بھی نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد نہیں ہوگا نہیں ہوگا اچھا اپنا یاسین وڈو صاحب آپ دیکھتے ہیں دوز آربارہ میں جو فوج کا کردار ہے ایک تو اقتدار میں آنے کے حوالے سے ہے نا آپ اوبرال بتائیں فوج کا کیا کردار رہے گا میں سیدھ ہکری ہے نو مارشلہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مارشلہ آئے مارشلہ کا مقاہ نہیں کونی ہے ان جو یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ فوج کا پیچھے پیچھے رہے گا پیچھے پیلی بات کھونی نہیں فوج تو کسی قیمت اقدام میں آنا نہیں چاہتی جہاں عدلیہ ہے یہ عدلیہ کی بات میں کسی تک تھوڑا سا اگرہ کرتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں عدالتی مارشلہ تو نہیں کرنا چاہیے وہ توہین ہو جاتی ہے لیکن عدالت کا غلبہ رہے گا عدالت میں غلبے کی وجہ سے کھوئی تو کھیچا تانی جیسے جیسے تھے اس کا حشد بھی وہی ہوگا جو این نو آر کو ہے بس این نو آر کو جو ہے این نو آر کو جو ہے اس کا وہی ہوگا بس اس طرح اس کا رزلٹ یہ ہی آئے گا نیازہ مغل کوئی چکر نہیں یہ ذہن میں نکال دے سوال یہ ہے کہ مارشل آئے گا نہیں آئے کمار نہیں آئے گا آپ بتائیں دی فوج کا کردار اوورال کیا اثر ہے گا ایک بات تو یاد رکھئے گا کہ پاکستان آرمی جو بھی پچھلے پورے دور گزر چکے ہیں اور ایک دو دار بارہ کا دور لے لی جئے گا آپ کو جو پوزیشن جو استحکام اور جو مضبوطی پاکستان آرمی میں نظر آئے گی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی نمبر ایک جو انہوں نے آرمی نے غلطیاں کی ہیں اس سب کا خمیازہ یہ دو دار بارہ میں پورا کریں گے کیسے پورا کریں گے عوام میں اتحاد عزالہ کریں گے وہ کیسے کریں گے عوام کے اندر اپنی مقبولیت امریکہ کو پیچھے کرنا افغانستان کا جو ہے وہ سلسلہ ان کے ہینڈ آور سب کے اوپر ان کی کمانڈ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ پاکستانی قوم کو اپنی آرمی پر فخر ہوگا یعنی پاکستانی قوم فخر محسوس کرے گی کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے نہ کہ ہمیں جو ہے وہ حکمرانی کرنے کے لیے اور یہ ایسی مثال ہوگی کہ جس کی پوری تاریخ میں مثال نہیں ملے گی اور انشاءاللہ ہمیں اپنی قوم اپنی آرمی پر بھی فخر ہوگا اور اس کا پورا علم العداد میں بھی سارا پورا ہنڈر پرسنٹ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بہت خوشیاں نصیب ہوں گی جی شاہ جی سر پاکستان آرمی سٹرونگ تو یا لازمی ہوگی ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ مارشاللہ کا سین کوئی نہیں ہے لیکن ایک چیز جو مجھے بار 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 میں نے اس کو دو تین دفعہ دیکھا تو مجھے ایک چیز حقیقی سی اس میں پینچ کی کہ بانوے ترانوے کا آپ کو شراکتے اقتدار کا فارمولہ یاد ہوگا می بھی می بھی ویسی کوئی چیز آ جائے کوئی آ جائے مارشاللہ کا تو کوئی چانس نہیں ہے کوئی امکام نہیں ہے آپ نے ایک بات دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں تیسرا نروز کا ایک کس مارش کو جو بن رہا ہے نا زائچہ اس میں رائز پہ آ رہا ہے مریخ اور مریخ کا عام نام ہے جلاد فلک اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج تو آئے گی اپنی پاور میں بڑی ٹھیک قسم کی اور جو وہاں پہ اب جو گرینڈ کراس بنائے امریکہ کے اب یہ فوج کی بات ہے تو جو گرینڈ کراس بنائے نا دوزار گیارہ سے دوزار تیرہ کا وہ گرینڈ کراس بنائے این امریکہ کے اوپر تو پھر دوسرے لفظیں امریکہ دی ایسی تھی تیسی اٹ منز کے فوج ہمارے اوباما کا گراف بڑی تیجی سے گر رہا ہے امریکہ کوئے مجھے جو اداد نظر اچھا وہ امریکہ کی طرف بھی آئیں گے میں صرف فوج کا پوچھا ہے میں آگے سوال لے کے چلتا ہوں جی آپ اب ہم نکلتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی سیاست سے کہ آل اوبر دا ورڈ ہمارے جو ہیں ہم سایہ ممالک کے ساتھ یا پاکستان کی جو کیسے تعلقات رہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہم سایہ ممالک ہیں جس میں افغانستان آ جاتا ہے ایران آ جاتا ہے جس میں جناب انڈیا آ جاتا ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کیسے رہیں گے اب دیکھئے جہاں تب کہ پاکستان کا سایہ سب سے دوست بیترین چائنہ ہے وہ تو اس کی تو دوستی اسی طرح کیم رہ گی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح ہوں گے یہ شروع ہوگے پچھلے سال سے اب ایندہ ایران کے ساتھ اوز ہماری تعلقات رہ گی یعنی بہتری بہت بہترین طرف ہوئے گی بلکہ دیکھو امریکہ کو چوب رہے امریکہ تقلیف تقلیف ہو رہی ہے ایران کے ساتھ جنرات کو کل میں اس نے زرداری نے بھی کہہ دیا اس خاص طور پر انہوں نے کہا ہم دوسروں کو نہیں ہم اپنے تعلقات نہیں ختم کر سکتے ہم سب کے دوست ہیں کسی کے دشمن نہیں ہے لیکن جس معاملہ جس سے چاہیں گے ہم کریں گے انہوں نے یہ کہا نا ایک تو یہ اس کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھ رہیں گے ہمارے اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے انشاءاللہ تعالی ہمارے تعلقات جو نظر آ رہا ہے افغانستان میں بیٹھ کے امریکہ ہمیں ڈیمے دے گا انشاءاللہ تعالی افغانستان کے ساتھ تعلقات یہ انڈیا کا تعلق ہے انڈیا کے ساتھ یعنی پاکستان کا انفلینس جو ہے وہ افغانستان میں برقرار رہے گا اور دوسرا یہ جنگ تک انڈیا کے ساتھ تعلق اس کا انڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ منطور پاکستان کی جنگ تو کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی دوسرا جنگ لیکن تھوڑی بہت پانی کا سلسلہ اس میں یہ جو جو سفارتی جنگ ہے وہ جاری رہ گی جیسے اب بھی ہے یہ بھی جاری ہمارے ساتھ انڈیا بھی چاہتا ہے تعلقات بنانے پاکستان کے ساتھ یہ جو ہے امریکہ نے آج پھر تھریکٹ دیکھ دیا امریکہ نے کہا کہ نہیں پاکستان کے ساتھ اتنا تعلقات بڑھاؤ پیچھے رہو لیکن انڈیا نہیں مانے گا انڈیا انڈیپنڈلک سٹیٹ ہے ہم ڈکٹیشن لے لیتے ہیں ہمارے حکمران جو صاحب کا جن کو فوجی جو تھے تباہ برباد کر دیا اس فوجی نے مطلعہ لائکہ نے تباہ کر دیا پھر اس کے بعد اس نے مشرف نہیں تباہ کر دیا یہ سلسل ہوگا ہے نا جائیہ کے معاملہ فوج تو ہماری فوج نے تباہ کیا ہے ملک کو اور فوج کو کس طرح سرانگ ہو جائے گی فوج کو فوج تو خود اب سمجھ دار ہے اب کیانی صاحب کا رول بڑا اچھا ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں اچھی سیکسن کی سیسے اچھا لیڈویشن کی سیسے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں بڑا صبر والا متحمل والا آدمی ایسا جنرل آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو ملے گا اور اچھا کہ اس کی اکسٹینیشن کر دی لیکن بات یہ ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے نا بس یہ اس طرح قومی جو کشمیل کا مسئل ہے وہ صد خانمی رہے گا بری حلوق تھا صد خانمی رہے گا اچھا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بسے کسی حد تک آگے روٹین پہ آ جائیں گے یہ امریکہ خود چاہے گا کرنا ہے کیونکہ دوہزار پچیس مند امریکہ تو اپنا بیڑا گھرک ہو رہا اس کا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی اکانومی اس کی بڑی اچھی بہت بڑی معاشی طور پر اچھا ہے لیکن آگے جا کے اس کی بڑی اکانومی اس میں بیروزاری کے ماملے سر اٹھا رہے ہیں لوگ ایسے بیروزگار بہت زیادہ اس کے اتجاد کریں امریکہ میں کبھی ایسا ازداد کبھی ہوا نہیں اب ہونے شروع ہو گیا لیکن یہ امریکہ میں بھی امریکہ کی ریاستیں جو ٹوٹیں گی وہ رہا زیادہ سکیٹر ہوگا اور زیادہ اس کو بکھرے گا دیمج ہوگا امریکہوں نے کیا تھا کہ پاکستان دوزار بیس میں ختم ہو جائے گا پاکستان سٹرانگ در سٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ تھا پاکستان رہنے کے لیے بنایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہم سائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم بہتری کی طرف جائے گے بہتری کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ اچھے جائے یہ سوال ہم دوسرے پینلس جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں انتظار ہے کہ دعوت جی دعوت جو ہیں ان سے جواب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا